بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیس مئی دو ہزار بیس تائیس رمضان چودہ سو اکتالیس آج ستائیس رمضان والے دن کے میں آپ کے ساتھ کرونا ویرس کے کیس شیئر کروں گا جس سعودی عرب سے آج کتنے کیس رکارڈ کیے گئے ہیں کس شہر سے کتنے کیس آئی ہیں کتنے لوگاں صحت یاب ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں کی آج وفات ہوئی ہے اس ویرس کے چلتے ہوئے آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے کال بھی پچیس سو سے زائد کیس رکارڈ کیے گئے تھے سع لیکن سعودی عرب میں کچھ دنوں سے اتنے کیس نہیں آ رہے جتنے الحمدللہ لوگ روز باروز صحت یاب ہو رہے ہیں جیسا کہ کل پچیس سو کیس تھے اور اٹھائیس سو کچھ افراد صحت یاب تھے تو یہاں میں آپ کو آج کی ڈیٹ کے حساب سے بھائی ڈیٹیل بتاتا چلوں پہلے عورتوں میں چھبی پرسنٹ آج کی ڈیٹ کے حساب سے جو کیس آئے ہیں ان کا ویرس کن افراد میں کتنے فیصد ہے تو مرد حضرات میں چوہتر پرسنٹ ہے جی بچوں میں دس پرسنٹ ہے بالک حضرات جو اٹھارہ سال سے زائد عمر کے ہیں جی ستاسی پرسنٹ ہے جی بوڑوں میں صرف تین پرسنٹ ہے جی سعودی حضرات میں چالی پرسنٹ ہے اور غیر ملکی نون سعودی جو اہم غیر ملکی مقیم ہے ساٹھ پرسنٹ ویرس بھائی غیر ملکیوں میں آ رکھا ہے آج کی طریقے حساب سے تو ابھی آپ اپنی سکرین پر آج کی کیس ابھی دیکھ رکھے ہوں گے جی چھبی سو اکانے میں کیس آج رکارڈ کیے گئے ہیں جو کہ کال سے کافی زیادہ ہیں تو ریاض صرف رستہ جی آٹھ سو پندرہ کیس کے ساتھ جدہ تین سو یارہ کیس ہے جی مکہ المکرمہ تین سو چھے کیس ہے جی مکہ میں حالانکہ چوبیس گھنٹے کرفیو ہے پورے شہر میں تو مدینہ المنورہ دیکھ رہی ہیں دو سو چھتی کیس ہے جی دمام ایک سو ستاون کیس ہے جی الحفوف یعنی کا الحاسہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں ایک سو چالیس کیس ہے الدریہ چھاسی کیس ہے جی قطیف اکتر کیس ہے جی جبیل تریسٹھ کیس ہے جی تائف تریسٹھ کیس ہے جی تبوک انچاس کیس ہے خوبر بطالیس ہے جی زہران چوتیس ہے حائل تیتیس ہے بریدہ چوبیس ہے شروعہ انیس ہے جی حدہ ترہہ ہیں نیچے وہی پانچ سات دس ایسے مختلف شہروں میں چل رہے ہیں تو ٹوٹل ابھی تک سعودیر میں ہو چکے ہیں جی باس سٹھ ہزار پانچ سو پنتالیس اور ان میں سے صحتیاب ابھی تک ہو چکے ہیں جی تیتی ہزار چار سو اٹھتر اور وفات پانے والوں کی تعداد تین سو انتالیس ہو چکی ہے یہاں میں آپ کو ڈٹیل بتاتا جنوں بھائی آج کی طریقے حساب سے دس افراد کی آج وفات ہوئی ہے اس ویرس کے چلتے ہوئے سعودیر میں اور اٹھارہ سو چورتالیس افراد الحمدللہ صحتیاب ہوئے ہیں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد تیتیس ہزار چار سو اٹھتر ہو چکی ہے تو بھائی میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ صحتیاب ہونے والوں تعداد میں ماشاء اللہ بہت اضافہ ہو رہا ہے سعودیر میں روز بروز آج بھی دیکھ لیں اٹھارہ سو چورتالیس افراد صحتیاب ہوئے ہیں الحمدللہ جو کہ بہت اچھا اقدام ہے یہاں میں ایک آپ کو بات بھائی اور بتاتا چلوں مدینہ شریف سے ہم ایک سائٹ پر کام کر رہے تھے تو وہاں بھی رات کو وزارت سہت کی دو ٹیمیں آئی ہیں وہ لوگ فل پیک شیک ہو کے ہم کو تو یہ تھا کہ وہ ہمیں چیک کریں گے کہ یہ لیبر لگی ہوئی ہے یا یہ کام کر رہے ہیں ورکر کمپنی کے تو ان سب کو چیک کیے جائے ان میں کیا کسی میں کسی قسم کی کوئی علامت تو نہیں ہے اس ویرس کی لیکن وہ افراد ایک بلڈنگ جو امارہ تھا اس میں سب داخل ہوئے ہیں وہ بلڈنگ میں ان لوگوں نے سب کو چیک کی ہے کیونکہ اس سے ایک دن پہلے اسی بلڈنگ سے ان لوگوں نے ایک مریض نکالا تھا پتہ نہیں وہ کرو نہ کہتا یہاں ویسے بیمار تھا لیکن کل ان لوگ وہ وزارت سہت کی دو گاڑی آئی ہیں وہ ڈاکٹر وغیرہ اور وہ فل پیک ہو کر اپنی پوری سیفٹی کار کے اس بلڈنگ میں گئے ہیں اور ان لوگوں نے چیک کیا ہے وہاں پر موجود افراد کو کیا کسی میں کوئی کسی قسم کی مشکل تو نہیں ہے تو وزارت سہت کی ٹیم میں تو متحرک ہیں اور سعودی آسپیٹل کی ماشاءاللہ بہت اچھی جیسا بات کریں ان کی تو بہت اچھی ان کی سروس ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ لی آج بھی اٹھارہ سو چورتالیس افراد سہت یاب ہوئے ہیں جو کہ بہت اچھائی کتاب ہیں